بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احبابی جی وکار ایک مرتبہ پھر آپ صاحب احباب کی قدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سامین محترم آج میں ایک ملبیری دیسی ملبیری کے پودے کے پاس کھڑا ہوں تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ملبیری کے پودے ہیں وہ کٹنگ سے کیسے گروہ کر سکتے ہیں تو سامین محترم یہ دیکھ لیں یہ پودے پر شگوفے نکل رہے ہیں بلکل یہ دیکھ لیں یہ اب ٹائم ہے سامین محترم اس کی کٹنگ لگانے کا جب یہ چھوٹے چھوٹے شگوفے نکل رہے ہوں تو بہترین ٹائم ہوتا ہے کسی بھی پودے کی کلم لگانے کا تو سامین محترم یہ پینسل کی مٹائی کے برابر سائز ہونا چاہیے اور چھے سے دس انچ کے درمیان کوشش کریں کہ اتنی بڑی آپ نے کٹنگ لینی ہے اور اس پر تین سے چار شگوفے ہونا ضروری ہیں تو سامین محترم میں نے پہلے سے ایک کٹنگ لی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ کیسی ہونی چاہیے یہ دیکھ لیں تو سامین محترم یہ دیکھ لیں چھے انچ تقریباً اس کا سائز ہے چھے سے ساتھ انچ ہوگا اور اس پر شگوفے دیکھ لیں آپ کتنے ہیں پانچ شگوفے اس کے اوپر ہیں تو سامین محترم کم سے کم چار سے پانچ شگوفے ہونے ضروری ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ سامین محترم جو یہ جو دو کمز کم اس کے دو شگوفے زمین کے اندر لگائیں جیسے کہ میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں یہ میں نے ڈریکٹ سوائل میں لگائے ہیں یہ ہماری گندم کی فصل ہے اس کے کنارے پر میں نے بہت ساری کٹنگ لگائی ہیں یعنی کہ تین شگوفے سامین محترم زمین سے باہر رہنے چاہیے اور کمز کم آپ کے دو جو بڈ ہیں وہ زمین کے اندر چلے جائیں کیونکہ وہیں سے اس کی جو روٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہوگی اور سامین محترم جو اس کی یہ دیکھ لیں میں نے کچھ چند دن پہلے یہ کٹنگ لگائی تھی اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کے شگوفے کتنے بڑے ہو چکے ہیں یہ لیف ابھی جنوری کا مہینہ چاہ رہا ہے اور یہ میرے پاس جو ورائیٹی موجود ہے اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کی کٹنگ بہت جلدی گروہ ہوتی ہے تو سامین محترم آپ بھی ایسی کٹنگ کا انتخاب کریں ایسے پودوں کا انتخاب کریں جو کہ بہت جلدی گروہ کرتی ہیں تو سامین محترم اسی طریقہ سے یہ بران سے بھی شگوفے نکل آئیں گے اور آپ نے جنوری اور فروری کے پندرہ فروری تک آپ نے جو کٹنگ ہے ممل بیری کی یا دیگر جتنی بھی کٹنگ ہے آپ لگا لیں تو اس سے بہتر جو ہے وہ ریزلٹ ملتا ہے تو سامین محترم امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ انفرمیشن ضرور ملی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو شکریہ